راج نیتی بھی شترنج کی طرح ہوتی ہے یہاں بھی چالیں سیدھی نہیں چلی جاتی مگر یہ ٹیڑی چالیں کئی بار بھاری پڑ جاتی ہیں ایسی ہی ایک چال انناوریت کیس کے آروپی ودھائیق کلدیب سنگھ سنگر نے اکلیش یادب کے خلاف چلی مگر اب یہ چال کلدیب سنگھ سنگر پر بھاری پڑ گئی ہے اکلیش یادب نے کلدیب سنگھ سنگر کے خلاف آواج بلند کی کلدیب سنگھ سنگر کی راج نیتی ہی داؤ پر لگ گئی مگر آج ہم جس چال کا ذکر کر رہے ہیں جرا پہلے اسے سمجھ لیجئے بات دوہیار سولے کی ہے تب کلدیب سنگھ سنگر سماجبادی پارٹی میں تھے اور بھگونت نگر سے ودھائیق تھے دوہیار سولے میں جب جلا پنچائت ادھیکش کا چناب ہوا تو کلدیب سنگر نے سماجبادی پارٹی سے اپنی پتنی سنگیتہ سنگھ کے لیے ٹکٹ مانگا مگر اخلیشی آدم نے کلدیب سنگھ سنگر کی پتنی کو ٹکٹ نہ دے کر جوتی راوت کو ٹکٹ دیا جوتی راوت کو جلا پنچائت ادھیکش پت کا امیدوار بنا دیا اس پر کلدیب سنگھ سنگر نے وغابت کر دی اور اپنی پتنی کو نردلیہ امیدوار کے روپ میں چنابی میدان میں اتار دیا اس وقت ستہ میں رہنے کے بعد بھی سپا یہاں پر کلدیب سنگھ سنگر کا تلسم نہیں توڑ سکی سپا نے پوری طاقت جھوگ دی لیکن کلدیب سنگر کی پتنی سنگیتہ نے پوری دمداری سے چناب لڑا نتیجے آئے تو دونوں کے مت برابر نکلے اس سمیہ سکہ اچھال کر فیصلہ ہوا تو کلدیب سنگھ سنگر کی پتنی سنگیتہ سنگھ جیت گئی اور جلا پنچائت ادھیکش شنی گئی اس سے سماجبادی پارٹی کو تگڑا جھٹکا لگا اس کے بعد دوہر سترے کا ویدھان سوا چناب نجدیک تھا مگر تب اکلیش یادب نے کلدیب سنگھ سنگر سے کنارہ کر لیا اب کلدیب سنگھ سنگر کو ایک مجبوط پارٹی چاہیے تھی کلدیب نے بی جے پی کا دامن تھاما تو انہیں بانگر مہو ویدھان سوا کی سیٹ توفے کے روپ میں مل گئی کلدیب سنگھ سنگر چوتھی بار ویدھائک چنے گئے پھر کیا تھا کلدیب کا قد راجنیتی میں بڑھتا گیا اور ان کے پارٹی کے چنے نیتا ہی اندر ہی اندر ان کے خلاب بغابت کرنے لگے کلدیب نے تیجی سے پورے جلے میں پاؤں پسارنا شروع کر دیا دگجوں کو اپنی جمین کے سکتی نجر آ رہی تھی مگر تب ہی اپریل 2018 میں ویدھائک کا نام دورہ چار معاملے میں جھڑا تو اکلیش یادب نے کلدیب سنگھ سنگر کا جوردار ویروت کیا کلدیب سنگھ سنگر کے خلاب مورچہ کھول دیا اور کلدیب سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گیا مگر آخری کیل ڈھوکنا ابھی باقی تھا پھر وہ بھی وقت آیا حالخی میں رائے وریلی حصے میں پیوڑے جکمی ہوئی جس میں اس کی چاچی اور موسی کی موقع پر موت ہوئی تو اکلیش یادب نے پیوڑیتا کو پھر سے نیائے دلانے کے لیے آواز اٹھائی سڑک سے سنسط تک اکلیش یادب کی آواز گنجی تو اس کی دھمک سپریم کورٹ تک دکھی سپریم کورٹ نے معاملے کا سنگیان لیا بعد میں آنان فانان میں بی جے پی کو بھی کلدیب سنگھ سنگر کو پارٹی سے نشکاسد کرنا پڑا مطلب کلدیب سنگھ سنگر نے جو چال 2016 میں چلی وہ چال آج کلدیب سنگھ سنگر پر بھاری پڑ گئی اور اب عالم یہ ہے کہ کلدیب سنگھ سنگر کا راجنیتک کیریئر ہی دعاو پر نظر آ رہا ہے اگر ان پر لگے آروپ صد ہو گئے تو کلدیب کے پاس کچھ نہیں بچے گا ویسے شطرنج کی چال سیتر دیکھیں تو اکلیش یادب نے صرف کلدیب سنگھ سنگر کے خلاف آواز نہیں اٹھائی اکلیش یادب ہمیشہ سے صحیح کو صحیح گلت کو گلت کہنے میں یقین رکھتے آئے ہیں جب اکلیش یادب کے چاچا شپال یادب پر سوال اٹھے تو اکلیش یادب نے ان کا بھی جم کر ویروت کیا اور جب اکلیش یادب کے مکہ منتری رہتے منتری رہے گائیتری پرجا پتی پر بھشٹا چار کے آروپ لگے تو اکلیش یادب نے ان پر بھی ایکشن لینے میں دیر نہیں لگائی حالغی میں جب آجم خان پر زمین کب جانے کے آروپ لگے تو اکلیش یادب نے آجم خان کی جانچ کے لیے کمیٹی بنا دی اور جب لگا کہ آجم خان دوشی نہیں ہے ان کے خلاف ایک طرفہ کاروائی کی جا رہی ہے تو اکلیش نے آجم کے بکش میں جم کا رواج اٹھائی یہی بات کچھ دن پہلے سنسط میں نجر آئی جب لوگ صبح میں رمہ دیوی کی آجم خان کی ایک ٹپولی کو لے کر ہنگامہ ہو گیا تب اکلیش یادب کے کہنے پر ہی آجم خان نے رمہ دیوی سے معافی مانگی دراصل محلاؤں کا سممان کیسے کرنا ہے یہ اکلیش یادب کو اچھی طرح آتا ہے یہ تمام باتیں اکلیش یادب کے راجنیتک کیریئر میں بھی نجر آتی ہیں اکلیش یادب پر آج تک بھرشٹا چار کا کوئی آروپ نہیں لگا یہی کارن ہے کہ سی بی آئی تک کو آئے سے ادھک سمپتی معاملے میں اکلیش یادب کو کلینچٹ دینی پڑے دراصل اکلیش یادب کے پاس یوپی کو وکاس کے پت پر لے جانے کا ویجن ہے اور یہ ویجن ان کے کام کے طریقوں میں نجر بھی آتا ہے یہی کارن ہے کہ جب اکلیش یادب مکہ منتری تھے تو پردھان منتری مودی تک ان کی تاریب کرنے سے خود کو نہیں روک پاتے تھے اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے نیوز نشا کی ویب سائٹ پر جائیں آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشا